السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں سائمہ خان ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو لے کے جس میں ہم لوگ سافٹ گلیم لک کریں گے اتنی گرمی کے موسم میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں گلیم لک کر کے جائیں تو آپ ایزی لیس کو کیلی کر سکتے ہیں بہت ایزی لک ہے تو آئیے چلتے ہیں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لوگ اس کے لئے سب سے پہلے میں نے کنسیلنگ کر لیا اور چھوٹی سی پیاری سی مونی سی بیس بنا لی ہے جو کہ بیس میں نے آپ کو پچھلے دنوں بنانی سکھائی ہے کہ سمر میں کیسی بیس آپ بنائیں گے یہ دیکھیں یہ کلر میں نے کافی کلر جو ہے وہ ایزی ٹرانزیشن شیڈ جو ہے اس کو اٹھا کے آنک پہ میں نے لگانا شروع کر دیا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنی آئی کی شیپٹی حساب سے اس کو اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے جی بہت کچھ آپ لوگوں کو اسی چینل پر میں سکھا چکے ہیں آپ لوگ دیکھ لیں اس لیکچر میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے اسی کو آپ نے بلکلی لائٹ کلر میں سوفٹ کلیم لک کس طرح کرنی ہے اب اس کو ہم لوگوں نے ڈارک کافی اور شیڈ اٹھا کے اس کے ساتھ اس کو اور زیادہ بلنڈ کیا اور پھر اس کو ہیستہ ہیستہ ہم لوگ ڈارک کرتے چلے گئے تھوڑا سا ہم لوگ نیچے کی طرف آگئے ہیں پہلے ہم لوگوں نے تھوڑا سا ہم لوگوں نے صرف آئی لائٹنگ ایریا چھوڑا تھا اب یہ دیکھئے اور نیچے سی میں نے تھوڑا اور ڈارکر شیڈ اٹھایا ہے جو کافی اور شیڈ سے ایک نمبر ڈارک ہے اس میں میں نے مائنر ساڑک چوکلٹ براؤنگ شیڈ جو ہے وہ مکس کیا ہے تاکہ ہمارا کارنر جو ہے وہ انہینس ہو سکے یہ دیکھئے اب آپ کے سامنے جو ہے شیپ واضح ہے دونوں آنکھوں کی واضح شیپ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے لیکن یہ دیکھئے کہ آپ اس میں شیڈ کا کتنا فرق آ گیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم لوگ کیا کریں گے سیم یہی شیڈ نیچے انڈر آئی اپلائے کریں گے جو آئیس کے نیچے کریزنگ ہے پہلے اس کو دور کر لیں یہ لائٹ شیڈ جو ہے کہ یا واضح شیڈ وہ میں نے اٹھایا ہے وہ لوگ کر دیا ہے اس کو ملک لائن رہا دیا нее میں سے落 similarity میں لگا دیا ہے اس کو اپلائے کر دیا کہ یا کرتا ہے اب جو خالی جگہ تھی وہاں پر بھی میس کو اپلائی کر رہی ہوں جو لائشوں کے ساتھ دی اور اس کو اچھا طریقے سے بلینٹ کر دیں گے آپ لوگھیں بھی بلکل اس طریقے سے کرنا اور پرنٹ کورنر بھی لے اور میںẫn نектив کرتا ہے اپورٹ میں ہ پلائے کر دیا خوردہ ... اور بلکل صرف لیشیس کے ساتھ ساتھ میں نے اپلائے کر دیا ٹھیک ہے بلکل یوں ایک لائن کی طرح آ جائے گا جس طرح ہم لوگ پینسل سے ایک لائن لگاتے ہیں یہ بلکل ویسی سیم لکتے ہیں یہ دیکھئے آؤٹر ٹو انر اور انر ٹو آؤٹر ٹو اچھے طریقے سے اپلائے کر لیا ہے میں نے ٹھیک ہے اب اس کو بلنڈ کر لیں گے ہم لوگ اور بلنڈنگ جو ہے وہ آپ کو پتہ بہت ضروری ہے اور یہ اپورٹ بھی اس کو لے کے جائیں گے تاکہ یوں لگے کہ ایک ان کا کنیکشن ہے آپس میں اور وہاں سے الگ نہیں ہے اب یہاں پر میں دوبارہ کوفی اٹھ شیڈ اپلائے کر رہی ہوں تاکہ یہ اور نیچے کی طرف آئے اور تھوڑی سی موٹی لگے گی آنک اور جن کی ہوتی ڈائز ہیں وہ اس طریقے سے اپلائے کریں گے تو ان کی آنکھیں اور موٹی لگیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے فرنٹ سے بھی جو ہے میں نے تھوڑا سا کوفی اٹھ شیڈ لگا کے تو سموتھ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم لوگ اٹھائیں گے اپنا جی یہ فال آؤٹ جو ہے اس کو ریموف کریں گے تاکہ گند نہ پھیلیں اور یہ درودر کلرز نہ پھیلیں اس کو اور زیادہ ڈاک کر دیا ہے میں نے تاکہ یہ اور زیادہ واضح ہو سکے اب ہم نے کیا کیا جی وہی ڈاک ساکلیٹ براؤن شیڈ جو ہے یوں سموتھ کرتے ہوئے انر کارنر والی سائٹ پر اپلائے کے اسے کیا ہوگا کہ یہ دیکھئے آئی کی شیپ جو ہے وہ واضح ہو جائے گی اور اب اچھے طریقے سے فلفی برش لے کے تو اس کو ہم لوگ کافی اور شیٹ کے ساتھ بلینڈ کر دیں گے جہاں آپ کو لگے گی کم ہے اور آپ کی آنکھ جو ہے وہ واضح نہیں ہو رہی جیسے مجھے یہاں پر لگ رہا تھا تو اس کو اچھے طریقے سے میں نے بلینڈ کر دیا ہے اور اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے بلینڈنگ جو ہے وہ میک شور کر لی ہے سینٹر کا ایڈیا جو ہے آئی بول کا وہ آپ دیکھیں وہاں میں نے کوئی شیٹ کے اپلیکیشن نہیں کی باقی چاروں طرف جو ہے وہ ایک آنکھ جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لی ہے ٹھیک ہے اب جب ہم لوگ یہاں پر ہائی لائٹر لگائیں گے یا ساری شیڈ لگائیں گے گلٹری شیڈ تو وہ بہت زیادہ واضح ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے اس کو فنگر سے ہی اپلائے کرنا ہے جب بھی کرنا ہے کیونکہ فنگر سے جب ہم لوگ میٹیلک شیڈ جو ہیں وہ اپلائے کرتے ہیں تو وہ ان کا لوگ زیادہ اچھا ہوتا ہے بریش سے بھی ہوتا ہے لیکن فنگر میں کیونکہ ہیٹ ہوتی ہے اور انسانی باڈی میں بھی ہیٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے آنکھ کے اندر بھی ایک ہیٹ موجود ہے تو جب دونوں ہیٹس جو ہیں وہ کمبائن ہوتی ہیں تو بہت زبردہ سی بلینڈنگ ہو جاتی ہے اور جس سے بہت اچھی سی شائن آتی ہے اور یہ دیکھیں یہ فرنٹ پہ بھی میں نے ایک برش کے ساتھ ہائی لائٹنگ کو واضح کر دیا ہے تاکہ آنکھ کی ایک شیپ جو ہے وہ واضح ہو سکے اور بہت زبردہ سی آئی لکھ آئے گی کریئٹ ہوگی آگے تک جو ہے وزیبل ہوگی کہ یہ شیپ ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو لگا لینے کے بعد ہم لوگ کریں گے اب نیکسٹ کام اور نیکسٹ کام یہ ہے کہ ہم لوگ آئی برو میں فیلنگ کر لیں گے چوکلیٹ براؤن آئی شیٹ کی ٹھیک ہے کیونکہ پلکنگ بنی ہوئی ہے اور کوئی بھی ہمیں اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں ہم لوگ صرف کلرنگ کی کریں گے اور سمودھ سی پلکنگ آپ کی شروع ہو سکے اب ہم لوگ لگا لیں گے مسکارا مسکارا اپلائے کریں گے ہم لوگ آپ لوگ بڑی دفعہ سے کھلایا ہے کس طرح کیسے اور اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی موجود ہے وہ آپ دیکھئے گا نیچس کو ہم اپورٹ کریں گے تو پہلے ہم لوگ نیچے والی کی فینشنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ اوپر کی طرف آئیں گے یا آپ اس طرح کریں کہ آپ لوگ جب اوپر والی آئی لیش اس کو جو ہے کرتے ہیں راؤں راؤں تو آپ لوگ اس کو بھی اس کے ساتھ مسکارا لگا دیا کیجئے تو اب ہم لوگ لگائیں گے جی گلو گلو میں نے یوز کی ہے آئی لیش گلو ویڈیفائی بھائی آمنہ کی یہ بریشز آج کل بہت ان ہیں نیو کمرس کے لیے بہت اچھا ہے لگائیں اور اس کے پاس لائنر کی طرح اور فوراں اوپر آپ اپنی لیش رکھ دیں بہت اچھے طریقے سے آپ کی لیش جو ہے وہ جوڑ جاتی ہے اور بلکل بھی اپنی جگہ سے ہیلتی نہیں ہے تو یہ دیکھئے سینٹر میں ہم لوگوں نے ہائی لائٹ کیا تھا اور سائٹ سے ڈاک تھا تو کتنا زبردست سائیک لک جو ہے وہ کریٹ ہو رہا اور اتنے گرمی کی موسم میں پسینہ چاہے جتنا مرتی آئے لیکن آپ جب یہ لک کریں گے تو یہ بری نہیں لگے گی ورنہ جب ہم لوگ گلٹرز لگا دیتے ہیں اور پسینہ آ جاتا ہے تو وہ بے جاتے ہیں تو وہ بہت بری لگتے ہیں اور ویسے بھی اگر نہ بھی بہیں تو اتنے پسینے میں گلٹرز جو ہیں کم از کم مجھے تو اچھے نہیں لگتے ہاں اگر آپ کے وہاں کا محول فنکشن کا اس طرح کا ہے جہاں چیل لیسی ہے تو تب تو آپ لگائیں بہت ہی زبردست لگے گا یہ دیکھئے جی اب میں نے اس کو دوبارہ جو ہے شیڈ لگا کے تھوڑی سی ڈپٹ دی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے فرنٹ تک بلنٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی آئی جو ہے وہ اور زیادہ پرومیننٹ ہو جائے گی کیونکہ آئی لیچ لگانے کے پاس اکثر جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں فروز یہ دیکھئے جی ہماری کمپلیٹ لوگ ہے مجھے سائمہ خان کو دوبارہ میں یہاں دکھی گا اور بتائیے گا ضرور کہ آپ کو آج کا میک اپ لوگ کیسا لگا اللہ حافظ